بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں کریسپی ایک پاکوڑا کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے یہ ریسپی تو بیسن یہاں پہ میں نے لیا ایک کپ اور انڈے لیں گے ہم پانچ جنہیں میں نے نمک ڈال کے اچھے سے بوئل کر لیا تھا اور نمک یہاں پہ میں نے لیا ہے ہس بیزائی کا سرک مرچ کا پاورڈر میں نے یہاں پہ لیا ہے ہالف ٹی سپون ہلدی میں نے یہاں پہ لیا ہے ہالف ٹی سپون اجوائن میں نے لیا ہے ون فور ٹی سپون اور لیسن ادھرہ کا پیسٹ لیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون زیرا پاورڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون اور ایک میں نے یہاں اور ایک میں نے یہاں پہ سبز مرچ لی ہے جسے میں نے باری کٹ کر لیا تھا اور ہرہ دھنیا ہم لیں گے ٹوٹے بل سپون اور پانی لیں گے ہم حس بے ضرورت اور آئل ہم لیں گے فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بول میں بیسن جو ہے اسے ایڈ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سرخ مرچ کا پاودر حلدی اور اجوائن ایڈ کر دیں گے اس میں دھنیا پاودر اور زیرہ پاودر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ سبز مرچیں ہیں سبز مرچ جو میں نے ایک یہاں پہ لی تھی اسے میں نے بہت باری کٹ کر لیا تھا ایڈ کر دیں گے سپائسز آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سپائس لیفل کم رکھا ہے کیونکہ بچے پھر نہیں کھاتے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا جو میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی بیکنگ سوڈا میں نے لیا ہے وان فور ٹی سپون یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی پانی تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک دم سے ہم سارا پانی ایڈ نہیں کریں گے تو مکس کر لیں گے اچھے سے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بی بی یہ بہت گاڑا ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اور مکس کر لیں گے اچھے سے آپ اس کی کنڈیشن چیک کریں جتنا زیادہ ہم اسے بیٹ کریں گے مکس کرتے جائیں گے یہ بیٹر اتنا ہی فلفی ہوتا جائے گا تو ابھی بھی یہ مجھے گاڑا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ اس کی کنسسٹینسی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ ہی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بس اب اور پانی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ لیں گے انڈے اور ایک انڈا اٹھائیں گے اسے ہم بیٹر میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے ہر طرف سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے انڈے پہ اچھے سے انڈے کو کوٹ کر لیں گے کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے تو اوائل کو یہاں پہ میں نے پہلے سی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم یہ جو ہمارے ایک پکوڑا ہے انہیں فرائی کریں گے اور دوسرا انڈا بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے سارے جو ہمارے ایک پکوڑا ہیں وہ میں نے آئل میں ایڈ کر دیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے بہت آسان ہے یہ ریسپی بنانا اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اسی طرح سے کوئی بہت امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ سے مس ہو جاتے ہیں اور آپ کی ریسپی بھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ ریسپی کو لاس تک دیکھا کریں اور یہ دیکھیں ہم نے یہ جو سارے ایک پکوڑا ہیں ان کے سائیڈ چینج کر دی ہے اور کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہی پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سارے ایک پکوڑا بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے ان پہ اور اب ہم انہیں نکال لیں گے تو آپ دیکھئے اس کی لک ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اور اسی طرح سے میں سارے ایک پکوڑا کڑا ہی سے نکال لوں گے تو یہ دیکھئے سارے ایک پکوڑا کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے تو یہ دیکھئے اب میں ان کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں ایک پکوڑا کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ان کے اوپر میں نے ہرا دھنیا جو ہے وہ گارنشنگ کے لیے سپرنکل کر دیا تھا تو آپ اس ریسپے کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان سجائے رکھے اور آپ کے رزق میں بہت برکر ڈالے تو اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ